جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی ہمارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خود مختاری سے جینے کا حق سچویشن اس ایکنومک سروے کے بعد کیا چینج کرے کہ یہاں جی ڈی بھی بڑے تو ہماری اکانومی اوور ہیٹ نہ ہو ہمیں سلو ڈاؤن نہ کرنا پڑے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے کہ کون سے ملک زیادہ بہتر ہے کہاں بھی کیا کام ہو رہا ہے تو یہ جیسے انڈیا میں یونیکونز آ رہی ہیں تو زیادی بات ہے موڈیز اس کو اور طریقے سے کرے گا پاکستان اگر آئے میں کے پاس جا رہا ہے تو اس کو ایک اور طریقے سے وہ جو ایکسپلین کرے گا تو موڈیز نے جو ایک پاکستان کی جو انویسٹر سروسیز جیسے میں نے کہا آپ کو پروائیٹ کرتا ہے انہوں نے پانچ پاکستانی جو بینک ہیں ان کی جو ریٹنگ ہیں انہوں نے نیگٹیو کر دیا جسے سٹیبل تو نیگٹیو کر دیا اور کیونکہ پاکستان کے جو سوورن ریٹنگ ہے وہ نیگٹیو ہو گی ہے اور یہ جو بڑے پاچ بینک ہیں ان میں آلائٹ بینک ہیں ان میں ہبیب بینک ہیں ان میں مسلم کمیورنشل بینک ہیں بنیک نیشنل بینک آپ پاکستان اور جسے یہ کہلیں کہ جسے آپ کہلو کہ یہ یہاں پہ آپ یہ یہ معاملات خراب ہے this is something very odd normally ہوتا نہیں ہے ایک آدھے بینک کا ہوتا ہے لیکن کیونکہ پاکستان کی overall sovereign rating کمزور ہے اور پاکستان کی سرکار نے بہت زیادہ پیسہ لیا ہوئے ان سے ٹھیک ہے جی اور جیسے آپ کہہ لو کہ اب یہ جو موڈیز نہیں اور credit rating کی جو اجنسی ہے اس نے جو long term foreign currency جو ہے اس کو بھی risk قرار دے دیا ہے اور اس کی بھی ریٹنگ انہوں نے کمزور جو ہے وہ نیچے کی ہے اور اس کا ذاری بات ہے اس کی ریٹنگ اجنسی کی وجہ سے پاکستانی جو banks ہیں ان کے اوپر مسائل پیدا ہوں گے جو fix deposit کے حوالے سے جو بائر پیسہ دینے ہیں letter of credit lc's کلوانی ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک بڑے فیمانے پر آپ ذاری بات ہے وہ چیزیں ہوں گے ادھر آپ کو پتا ہے IMF کا program بھی جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا اس پہ ہمیں setback ملے اور وہ setback یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیزیں clear نہیں ہو پا رہی ہیں اور fbr جو ہے پاکستان کے جو federal board of revenue ہے انہوں نے ذاری بات ہے ایک بڑے فیمانے پر اپنا tax حدف رکھا ہوا تھا seven point two trillion rupees کا لیکن ذاری بات ہے وہ ایک بڑا ambitious قسم کا وہ جو ہے وہ ایک 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 target ہے اب ذاری بات ہے آئیے میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں continuously کہہ رہا ہے کہ وہ جناب اپنی جو سبسیڈیز ہیں وہ ختم کرے یہ ایک ذاری بات ہے وہ seriously وہ problem ہے دفاع کے اوپر جو اتنا بڑا پیسہ جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ذاری بات آئی ایم ایف کے concerns ہیں لیکن ان کو پتا کہ پاکستان میں سے انسا establishment یا military بڑی powerful ہے تو اس حساب سے ہو چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح آئی جو آئی ایم ایف ہے وہ petrol prices کے اوپر بڑی بات کر رہا ہے وہ ازاری بات ہے defense کے اوپر وہ بات کر رہا ہے پھر وہ development issues کے اوپر بات کر رہا ہے جو development friend ہے جسے public sector development front کہتے ہیں اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے نہ لگائیں اب آئی ایم ایف جو ہے وہ مزید پاکستان میں پیسے جمع کرانے کو تیار ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اپنی bell tightening کر رہے ہیں اور وہ technically وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کسی سب کو پتہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اس وقت جو ہے نا وہ دو طرح کے طبقے ہیں جو بات کر رہے ہیں ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پاکستان کو نا default کرنے دیں یہ بڑا چھوٹا طبقہ ہے لیکن یہ بھی بات کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کو default کرنے دیں کیونکہ جتنے billions of dollars پاکستان کا یہ کرزہ بن چکا ہے یہ کرزہ پہ نہیں ہونا ہم سے so there is a one single thing کہ آپ default کریں جب آپ default کرتے ہیں تو reset ہوگا ٹھیک ہے جی اگر آپ نے reform reform ہم سے ہو نہیں رہا تو زاری بات ہے ہم نے we will going to on the path of we will get perished یہ تباہی مجھ جائے گی ساری لیکن کیونکہ پاکستان میں جو stakeholders ہیں جس میں زاری بات ہے establishment ہے یا جو باقی business community ہے وہ زاری بات ہے اور جو اس وقت political party ہے جنہوں نے ruling ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے reset کیا یا default کر کے تو یہ بہت بڑی یہ ایک ان کی جو political gamble ہے وہ کھیل رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوگا سو یہ جو reforms کی بات ہو رہی ہے کہ شاید ہم reforms کر لیں وہ بھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اگر پاکستان کی جتنی population ہے کہ اگر ہم نے 10% پہ grow نہیں کیا 10% 10% is a very big number اگر ہم نے 10% پہ grow نہیں کیا تو ہمارے لیے problem ہونگی ہے آئی ایم ایف ہو friendly countries ہوں وہ ہمیں loans دیتے رہے گرانٹس دیتے رہے سارا کچھ دیتے رہے لیکن ہر روز چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ problematic ہو رہی ہے اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں اسلامی فینینس انڈسٹری ہے اس کی جو growth trajectory ہے وہ بڑی سفردست جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اب یہ بھی basically وہ ہے تو سارا وہ ہی وہ اسلامی بینکنگ والے جو ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی country ہے اور لوگ جو ہے نا وہ جو ریٹائر ہوتے ہیں یا جو انویسٹر بزنس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سودھ حرام ہے بہت سارے اسلامی سکالرز کا یہ کہنا ہے کہ سودھ حرام ہے ٹھیک ہے قرآن نے بھی اسلام نے بھی کہا ہے لیکن point یہ ہے کہ آپ جب تک ریاست جو ہے state جو ہے آپ کو ایک alternate solution نہیں دیتی تو آپ کو اسی انٹرسٹ کے اوپر ہی وہ آپ کام کرتے رہے اس کے اوپر لیکن ریاست نے آپ کے سامنے وہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس میں ایک individual کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو کیونکہ اس کے سامنے کچھ رکھا نہیں ہے ہاں ریاست کل کو اس کو change کرنے کوش کرے معاملات ٹھیک کرنے کوش کرے تو پھر ٹھیک ہے سو باکستان کے ایک بہت بڑا طبقہ جو وہ اسلامی فائنینس انڈسٹری میں جا رہا ہے بلکہ مزے کی بات بتاؤں میں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کے جو بینک ہے نا وہاں پہ آپ شلوار کے بینک کرے بینکوں میں اور پینٹ شٹ پینک کے آتے ہیں تو وہ جو گھاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈھر جاتے ہیں پینٹ شٹ دیکھ کے وہ گھبرا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بابو ہے جسے ہم بات کر رہے ہیں تو پینٹ شلوار کے بینک کیا کرے اور پھر میں نے ایسی طرح کہ بہت سارے اسلامی بینکوں میں میں گیا ہوں کچھ بھی پرسنلی اگر چیک کیش کرانا ہو یا کریٹ کرانا ہو یا کچھ اس طرح تو ہم نے دیکھا کچھ میرے بینک مینجر دوست بھی ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیسیکلی جو خواتین جو ہیں اسلامی بینک میں ان کا ڈریس جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ آپ وہ پہن کیا ہیں اب آیا پہن کیا ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے آپ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے پاکستان کی انہوں نے اسی سال اپریل میں کہا کہ جو ربا ہے یا انٹرسٹ ہے یہ پرویپٹڈ ہے اسلام میں اور بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر اب جو ہے شریعہ کمپلینٹ موڈز اڈاپٹ کریں اچھا میں نے بہت سارے لوگوں سے سمجھ نہیں کوش کی کیونکہ i'm not a banker but since economy is very much important for all of us تو انہوں نے میں بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو اسلامی بینکس ہیں یہ یہ اس کو رنٹ کہتے ہیں وہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے رنٹ لیں گے کیونکہ رنٹ ہم پاکستان میں جو اچھے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ اچھا ہوتا ہے they have money they have resources اور وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر فیکٹرییاں بہت ساری پروپرٹیز رنٹ پر ڈال دی ہوتے تو وہ کہہ رہے بس ٹھیک ہے کرائے آ رہا ہے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس طرح کی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا نام رنٹ جو ہے نا وہ کر دیں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ذاری بات تھوڑی سی problematic ہیں ہمارے لیے کہ بھائی آپ جو ہے وہ رنٹ کیا ہے اور کس طرح ہے اب دیکھیں پاکستان کی جو اسلامی فینینس انڈسٹری ہے that is that is crossed almost over 42 billion dollars 42 billion dollar کی اسلامی فینینس انڈسٹری ہے مطلب بہت بڑا یہ یہ فگر ہے پاکستان کا اور اور ذاری بات ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ how many people are سکیورٹ